بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چوبیس مارچ بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہمیشوز کے حوالے سے اسلام آباد سے بہت بڑا استیفہ آ گیا ہے اور استیفہ دینے والے کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے غیر آئینی نوٹفیکیشن کے بنیاد پر استیفہ دیا گیا ہے اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور الیکشن کمیشن کے اس غیر آئینی نوٹفیکیشن کے بعد سب سے بڑا جو تگڑی آواز اٹھی ہے اور جس طریقے سے ایک آہ موومنٹ شروع ہونے جا رہی ہے پاکستان میں آئین کی بحالی کی جو بہت ضروری تھی اور عمران خان بہت درسے سے اس بات پر آہ زور دے رہے تھے اس میں بڑی کامیابی ملی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن سے متعلق جو سپیم گوڑا پاکستان کو اگاہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا صدر پاکستان کو اگاہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں دو تین چھوٹے متفرق کیسز کی حسان نیازی کی گرفتاری آپ جانتے ہیں کہ ان کو کل جوڈیشہ ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا تھا لیکن آج بدقسمتی سے عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حسان نیازی کے خلاف بلوچستان کوئٹا میں ایک مقدمہ درج ہے یہ پرانی تاریخوں پر ایک مقدمہ درج ہے اور جس میں حسان نیازی کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہر صورت میں حسان نیازی کو ہمارے حوالے کیا جائے اور اب پی ٹی اے ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ اٹھارہ مارچ کو تھانا ائرپورٹ کوئٹا میں یہ درج مقدمہ گرفتار کر کے بلوچستان لے کے جا رہی ہے پولیس اٹھارہ مارچ مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ اٹھارہ مارچ کا ہے اسی اٹھارہ مارچ کا اور اس میں اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں یہ عدلیہ کی ذمہ داری تھی ہمارے اداروں کی ذمہ داری تھی اب اگر پاکستان بار کانسل نے بھی نوٹفکیشن جاری کیا ہے اگر آپ اپنے وکلا کو بھی تحفظ نہیں دے سکتے تو اس کے بعد اب تعلی لگا دیں لاہور بار اسوسییشن اور اسلامباد ہائی کورڈ بار اسوسییشن اور سپریم کورڈ بار اسوسییشن اور پاکستان بار کانسل اگر یہ حال ہے کہ ایک بندے کے خلاف ایک مقدمہ وہ تین مقدمات میں زمانت کروا کے باہر نکلتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یونی فارم میں ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے دو دن کا جسمانی ریمان منظور ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جڑیشل ہوتا ہے تو آج بلوچستان لے جانے کے لیے جو حکام ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں حالانکہ اسی طرح کہ کتنے مقدمات بلوچستان ہائی کورڈ خارج کر چکی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ جو لا قانونیت ہے اور انسانی حقوق کی خلاورزی ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی ادارہ کوئی عدالت آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان کے خلاف جو جج زیبا چہدری دھمکی کیس تھا جس میں ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور جو سیشن عدالت تھی اس نے جو عمران خان کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری تھے اس میں موطل کر دیئے تھے اور کیس وہاں پر پینڈنگ تھا آج اس عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور ان کے وقلہ کے جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ وہ اٹھائیس کی جو تاریخ ہے اٹھائیس کو وہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے تو ان کے جو ناقابل زمانت ورن گرفتاری تھے ان کو قابل زمانت ورن گرفتاری میں کنورڈ کرتے ہوئے عدالت نے کہا ٹھیک ہے اب آپ کے جو ہے وہ گرفتاری یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا آپ اٹھائیس مارج کو پیش ہو جائیں اور آپ کے یہ قابل زمانت جو ورن گرفتاری ہیں وہ بھی جو ہے یہ انتیس مارج کو سبل جہ جرانہ مجاہد رحیم نے یہ کیے تھے تو اس میں اب انتیس مارج کو باکستان تحریک انصاف کے وقلہ نے کہا کہ عمران خان پیش ہو جائیں گے اور پھر ہم اس جو ورن گرفتاری ہیں وہ ختم ہو جائیں تو وہ بے لیبل ورن گرفتاری کنورٹ ہو گئے نون بے لیبل سے عمران خان آج لاہور ایک کورٹ میں پیش ہونے جا رہے ہیں اور آج لاہور ایک کورٹ میں تین چار بہت اہم مقدمات تھے چونکہ اتنا زیادہ رش ہے مقدمات کا اور کیسز کا تو اگلے بھی لوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا چونکہ عمران خان ابھی پیش ہونا ہے جمعہ کے بعد لاہور ایک کورٹ میں جو پانچ مقدمات میں عمران خان کو حفاظتی زمانت دی گئی تھی چوبیس مارچ تک آج چوبیس مارچہ اور عمران خان متعلقہ دالت میں پیش نہیں ہو سکے تو دوبارہ حفاظتی زمانت کے لیے رجوع کیا جائے گا لاہور ایک کورٹ سے درخواست دائر ہو چکی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد سمات ہوگی تو پھر لاہور ایک کورٹ میں جو زمانت پارک آپریشن جو عمران خان کے خلاف مقدمات اور ساری چیزیں وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جبکہ جو جو جوڈیشنل کمپلیکس ہنگامہ رائی کیس تھا اس میں پاکستان تحریکن صاحب کے سابق ایم اے نے موجودہ بھی ایم اے نے ہیں کیونکہ ڈی نوٹفکیشن کا نوٹفکیشن ختم ہو گیا ہے تو ان کو امجد خان نیازی اور ان کے ساتھ جو باقی پاکستان تحریکن صاحب کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا عدالت نے ان کی زمانت منظور کر لی ہے اور پاکستان تحریکن صاحب کے رہنماؤں کی جو زمانت ہے وہ منظور کر لی گئی ہے آزم سواتی کی زمانت قبل از گرفتاری اسی کیس میں تھی اس کو بھی عدالت نے پانچ اپریل تک منظور کر لیا ہے اور جو تریسٹھ کارکنان تھے امجد خان نیازی کے ساتھ ان تمام کارکنان کو عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا یہ جتنے مقدمات بنائیں گے ان مقدمات کی اس وجہ سے کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جتنے مقدمات بنائیں گے وہ سارے کے سارے ختم ہوتے جائیں گے جو زمان پارک آپریشن کیا گیا تھا اور وہاں سے پاکستان تحریکن صاحب کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ ٹوٹل ایک سو دو کارکنان تھے ان میں سے پچانوے کارکنان کو رہا کر دیا گیا ہے بکیہ جو سات آٹھ کارکنان ہیں ان کے نام غلط تھے اور جو درخواست تھی تو وہ درست کر کے وہ بھی رہا ہو جائیں گے تو زمان پارک آپریشن اور احتجاج کا جو کیس تھا جو انصداد دشتگردی عدالت لاہور نے ان منظمان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور الٹی میلی رہا ہونا ہوتا ہے ازر مشوانی کا ابھی تک نہیں پتا ازر مشوانی کے اغوا کی درخواست لاہور میں دائر کر دی گئی تھی اور پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی ان کے اغوا کے لیے سیشن عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے سیشن عدالت کل ان کی درخواست پر سمات کرے گی کچھ ذرائے کی جانب سے پی ٹی آئی ذرائے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ایف آئی اے گرفتار کر کے لے گئی ہے اسلام آباد میں اور اسلام آباد کی عدالت میں پیش کیا جائے گا لیکن اس وقت تک چوبیس گھنٹے گزر گئے ہیں جو ازر مشوانی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں اگر پی ٹی آئی کے مرکزی جو سوشل میڈیا کو ہیڈ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو باقی آپ دیکھیں باقی دو کیوڑے مکوڑے ہیں اور پھر تو ہمارا جو نظام ہے وہ کیسے چل سکتے ہیں آپ نے ان کے خلاف کو مقدمہ درش کیا ایٹ لیسٹ ان کی فیملی کو بتائیں آپ ان کو کسی عدالت میں پیش کریں اور آپ قانون کا مطابق جو بھی آپ نے کاروائی کرنی ہے کریں لیکن ہمارا جو نظام ہے وہ جس طرف جا رہا ہے اور ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس کے اوپر خاموش ہیں اچھا ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو الیکشن کمیشن کا نوٹفکیشن آیا تھا اس نوٹفکیشن کے حوالے سے لاہور آئی کورڈ بارسوسییشن نے آج جرنل ہاؤس کا اجلاس جرنل ہاؤس سے مراد تمام وکلہ جو ہائی کورڈ بارسوسییشن کے ممبران ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں جرنل ہاؤس کا اجلاس تھا سینکڑو بکلہ وہاں پر موجود تھے اور وہاں یہ قرارداد منظور کی گئی ہے کہ ستائیس مارچ کو ستائیس مارچ سے پاکستان تحریک جو آہ وکلہ ہیں لاہور بار کے اور لاہور ہائی کورڈ بارسوسییشن کے وہ لائرز موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں آئین کی بحالی کی سال پاکستان وکلہ کنوینشن طلب کیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ بقاعدہ طور پر جو وکلہ موومنٹ ہے چونکہ اگر یہ معاملہ ہو بھی جائے سپریم کورڈا پاکستان میں یہ جو ہے وہ درخواستیں آج دائر ہو رہی ہیں سپریم کورڈا پاکستان اس پر نوٹس نہ لے تو کنٹیمٹ آف کورٹ کی درخواستوں پر وہ کاروائی کر دے جو بھی ہو اگر یہ معاملہ حال بھی ہو جائے اس کے باوجود آئین کی بحالی کے لیے وکلہ نے کہا کہ اب جب تک ہم میدان میں نہیں آئیں گے آئین کو ہر دوسرے روز توڑا جائے گا اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ان کی جانب سے یہ بہت بڑی اور یہ عمران خان بہت دنوں سے اس بات پر صورت دے رہے تھے بہرحال وکلہ کی جانب سے آج یہ اعلان کیا گیا ہے دوسری جانب جو الیکشن کمیشن نے نوٹفکیشن جاری کیا تھا جو غیر آئینی نوٹفکیشن تھا اس میں الیکشن کمیشن نے جہاں بریفنگ دی کہ جی چیف سیکٹی نے اور آئی جی پنجاب نے عدالت بتایا کہ جی یہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم نہیں الیکشن کروا سکتے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آٹھ فروری کو اجلاس ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا دس فروری کو یہی چیف سیکٹی اور آئی جی پنجاب لاہور آئی کورٹ میں بیان دے کہہ تھے کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو ہمارے پاس اجلاس ہوا اس میں پولیس اور آئی جی کہہ رہے ہیں کہ سولہ فروری کو ساہی وال میں جعفر ایکسپریس میں آئی ای ڈی دھماکہ ہوگا اس لیے بہت حالات خراب ہیں اور انتخابات نہیں ہو سکتے اپنی وہ جو آئی میٹنگ ہے وہ بتا رہے ہیں آٹھ فروری کو ہو رہی ہے دھماکے کا لکھ رہے ہیں کہ سولہ فروری کو ہوگا اب آپ اندازہ لگے ہیں اتنی غلطیوں کی بھرمار کہتے ہیں جی آٹھ فروری کو ہمارے پاس وہ بریفنگ دیتے ہوئے کہتے ہیں سولہ فروری کو جعفر ایکسپریس میں آئی ای ڈی دھماکہ ہوگا اور اس بنیاد پر ہم الیکشن نہیں کروا سکتے اور باقی کیا ہے باقی یہ ہے جی کہ آئی ایس آئی کے دو ہمارے جو بہادر تھے ملتان میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ شہید ہوئے وہ اس کو ایشو بنایا گیا جی اپنا یہاں پر جو میاں والی میں کسی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا اس کو ایشو بنایا اسی طرح ڈی جی خان میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا اس کو ایشو بنایا اسی طریقے سے جو کچھے کا علاقہ ہے وہاں پر جو ڈاکوں ہیں اس کو ایشو بنایا گیا یہ ہیں وہ چیزیں ہیں جو چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ ان کو بنیاد بنا کے کہا جی کہ الیکشن ملتوی ہونا چاہیے اور الیکشن ملتوی کرنے کے لیے جو ہے وہ فیصلے میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اٹھارہ آٹھ فروری کو چیف سیکرٹی اور آئی جی نے سولہ فروری کو ہونے والے درشتگردی کے واقعہ سے اگاہ کیا مطلب واقعہ ہونے سے آٹھ دن پہلے ہی یہ جلد بازی میں اتنے بلندر کیے اتنے بلندر کیے کہ یہ نوٹفکیشن ان کے گلے پڑ جائے گا اور اللہ کرے ایک سپریم کودہ پاکستان اس کو پر جلد کوئی ایکشن لے لے ہونا ہے ایکشن دیکھیں یہ آئین بچنا ہے اب چونکہ آئین کو تو انہوں نے جو ہے وہ ایسا اس کو رگڑ دیا ہے کہ اب یہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے چونکہ پھر آپ کا جو انٹیرم حکومتوں کا معاملہ ہے جو ابوری حکومتیں ہیں نگران حکومتیں وہ پھر معاملہ کہیں اور چلا جائے گا الیکشن کمیشن نے صدر ممکت ڈاکٹر آریف علوی کو خط لکھا ہے جس میں مجاب اسمبلی کے انتخابات ملتوی کرنے پر اعتماد میں لینے کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن نے اپنے خط میں پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے کی وجوہات سے اگاہ کیا ہے اور کہا ہے جی کہ ہم اس میں بہت دیکھ رہے تھے لیکن اب پوسیبل نہیں ہے تیس اپریٹ کو الیکشن نہیں ہو سکتا آٹھ اکتوبر کو الیکشن ہوگا اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ حکومت انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے فوجی دستوں کی فراہمی سے انکار کر دی اور ملک میں معاشی بہران کے باعث وزارت خزانہ نے فنڈز کی فراہمی سے انکار کر دی اس وجہ سے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے آپ چونکہ آج صدر پاکستان کے پاس آفیشلی یہ معاملہ آیا ہے پہلے تو سارا میڈیا کے اوپر تھا آج صدر پاکستان کو مل گیا آپ دیکھتے ہیں صدر پاکستان کا کیا ریاکشن آتا ہے جبکہ اٹرانی جنرل آف پاکستان نے استیفہ دے دیا ہے بہت بڑا استیفہ ہے آئینی اہدے دار ہے جس اٹرانی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھلے وہ آسکر نوٹس ہو بھلے وہ پاکستان تحریکن صاحب کی درخواستیں ہوں الٹی میڈی سپریم کورٹ اس کیس کو سننا تو ہے وہاں پر جس نے وفاق کو ریپریزنٹ کرنا تھا وہ اٹرانی جنرل آف پاکستان نے جو ہے وہ تائناتی سے ایک ماہ بعد ہی شہزادہ شہزاد عطا الہی نے استیفہ دے دیا ہے اب شہزاد عطا الہی کے جو قریبی وکلا دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شہزاد عطا الہی آہ ذہنی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر تیار نہیں تھے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن کے اس نوٹسکیشن کو ڈیفینڈ کریں یا وفاقی حکومت کے اس موقع کو ڈیفینڈ کریں اس وجہ سے اٹرانی جنرل آف پاکستان نے استیفہ دینا ہی بہتر سمجھا کہ میں نے بہت کوشش کی اور میں میرے خیال میں شہزاد عطا الہی جس دن ان کو بنایا گیا تھا اٹرانی جنرل اسی دن ہم دوست بات کر رہے تھے کہ یہ فٹ نہیں ہے یہ انفٹ ہے اس جوب کے لیے کیونکہ پی ڈی ایم کچھ اور چاہتی ہے اور یہ پروفیشنل آدمی ہے لیکن بہت کوشش کی انہوں نے بھی اپنی اخلاقیات تھی جو اور پروفیشنل چیزیں ان سے ہٹ کے بھی بہت کچھ کام کیا لیکن اب تو آئین کی بات آگئی تھی آئین کی اخلاق ورزی اور آئین توڑنے کی اور اس کا ڈیفینڈ کرنا کسی صورت کوئی قابل قبول نہیں تھا ایک جو آتا الہی صاحب کے جو آہ قریبی وکلہ ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے جبکہ حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان سے استیفہ لیا گیا ہے تاکہ عرفان قادر صاحب کو اٹرانی جنرل لگایا جا سکے اور عرفان قادر صاحب پی ڈی ایم اور جو نون لی کی زبان ہے یا ان کا جو بیانی ہے اس کے مطابق عدالت کے سامنے اس کیس کو ڈیفینڈ کریں اور یہ بہت ویلڈ ریزن ہے کہ اس وقت عرفان قادر صاحب جیسے جو سینئر بکلہ ہیں اور جس طریقے سے ان کا ایک خاص طریقہ ہے عدالتوں میں آرگومنٹس کرنے کا اور چیزوں کو دیکھنے کا تو وہی ان کو ریپریزنٹ کر سکتے اور اس غیر آئینی چیز کو کے حوالے سے حکومت کے کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ ہیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات